السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں نے علماء سے اکثر یہ سناوگا کہ دین اور دنیا کی جو کامیابی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کیونکہ خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد موجود ہے فرمایا اللہ رب العزت نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ اس کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ یہی ہے جو علماء کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کی جو کامیابی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے میں ہیں تو بہت سارے طریقے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں لیکن کیونکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں اور وہ برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہیں اور وہ تربیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اپنی زندگی کے اکثر حصے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں گزار پاتے لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے اور اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم اتنا کر لیں گے تو کیا ہوگا کیونکہ دریا قطرہ قطرہ مل کر ہی بنتا ہے یہ مشہور ہے مثل کہ قطرہ قطرہ جب ملتا ہے تو دریا بن جاتا ہے جیسے کوئیں پر کوئی رسی ہوتی ہے تو اور وہ برابر چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے تو کہنے کو وہ رسی ہوتی ہے لیکن کوئے کے پتھر کو کاٹ دیتی ہے اسی طرح آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ کہیں کوئی اگر پانی کا پائپ لیگ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے پانی گرتا ہے ایک ایک بون پانی گرتا ہے لیکن جس زمین پر پانی گرتا ہے اس زمین میں گڑا ہو جاتا ہے وہ زمین تھوڑی سی دب جاتی ہے تو تھوڑی چھوڑی چیزوں کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ابتداء کریں ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں سے تو آج میں آپ کو وہی بتلانے والا ہوں اور ان میں سب سے پہلے یہ کہ جس میں آپ کو بہت آسانی بھی ہے اور بہت آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد چند دعائیں پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک چھوٹی دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے سکرین پر ہے آپ اس کو یاد کریں اور پھر ساتھ میں سن بھی لیں وہ دعا یہ ہے یہ دعا سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ہم پڑھیں گے تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہیں کہ ہم نقش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر کامیابی ہمارے لیے ہی ہے لیکن اس کا دوسرا فائدہ جو آتا ہے وہ یہ کہ اس کے جو الفاظ ہیں اس میں جو دعا ہے یعنی جو اردو ترجمہ ہیں یعنی یہ ایک دعا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری مغفرت فرما ہم پر رحم فرما اور ہمارے لیے جو ہے رزق کے دروادے کشادہ کر دے رزق کے دروادے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بہت نعمتیں عطا کر یعنی یہ دعایاں کلمات ہیں تو جب ہم پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے دعا بھی ہے دوسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے تو اس دعا کو یاد کر لیں اور نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ